اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد نجیب رابط دیکھ رہے ہیں فوراں دس کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہے ہمارے ساتھ سنوپی کی ایم فیفٹی سمیاتو پی سی پی ائر گن آج اس کا ریویو کرتے ہیں باز دوست کمنٹ کر رہے تھے میری ویڈیو کے نیچے کہ اس پر تو پابندی لگ گئی ہے آپ ریویو بناتے جا رہے ہیں تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت جالدہ خوشکبری کے ساتھ اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا تفسیر سے بتاؤں گا اس کے بارے میں یہ ایک غیر قانونی پابندی ہے ایسے کوئی بھی دارہ پابندی نہیں لگا سکتا بغیر کوئی قانون پاس کرائے اس سمبلی سے تو برحال انہوں نے ایک نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور انشاءاللہ بہت جالد یہ نوٹفیکیشن ہٹ جائے گا ہم کوٹ میں جا چکے ہیں کیس فائل ہو چکا ہے اور اس وقت یہ سارا کریڈر جاتا ہے موین ہنٹر مارٹل تاؤن ہنٹر شاپ لہور والے کو وہ ساری بھاگ دار وہی کر رہے ہیں فیلال باقی بھی ہیں انشاءاللہ بہت جالد اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیو بناوں گا خوشکبری کے ساتھ انشاءاللہ بہت جالد تو ابھی بات کرتے ہیں صرف اس گن کی یہ جی سنو پیک کی ایم ففٹی سنو پیک ہی وہ کمپنی ہے جو یہ پی ففٹین پی ٹین وغیر وغیر یہ ساری ائر گنز بناتی ہے میڈن چینہ ہے چینہ کی کمپنی ہے یہ اور اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اب یہ دنیا میں سب سے زیادہ ائر گنز بنانے والی کمپنی بن گئی ہے سنو پیک آٹی میس بھی اسی سے اٹھاتا ہے آٹی میس ہو گیا ائر میکس فاکس وغیرہ وغیرہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس سے گین اٹھا کے پھر اپنا وہ نام لگا کے آگے سیل کرتی ہیں ہمارے پاس اکثر آٹی میس کی پی ففٹین وغیرہ آتی ہے پی ٹین لیکن اس کی جو کمپنی اصل ہے مدر کمپنی جو اس کو بنانے والی وہ سنو پیک ہی ہے تو یہ ڈیریکٹ سنو پیک سے آئی ہے اس کے اپنے والی سنو پیک ہی لکھا ہوا ہے آٹی میس نہیں لکھا بہت ہی غلصورت یہ ائر گین ہے ٹیکٹیکل ڈیزائن کی سیمی آٹو ہے بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے اس کا سائی لیور تو ہے لیکن ایک بار آپ اس کو لوڈ کریں گے تو بعد میں اس کو آپ فیر کرتے جائیں گے اس کا بات تھوڑی کم ہے اس لئے وہ ریسیکل نہیں ہو رہی سیمی آٹو اس اے فان تو بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے ٹارگر شوٹنگ پہ پلنکنگ لیکن ہنٹنگ کے حوالے سے شاید یہ زیادہ کوئی ہمیں مدد فرام نہ کرے کیونکہ سیمی آٹو کا ہنٹنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ ایک چرہ فیر کرتے ہیں تو ظاہرہ بہت دوسرے پرندے اٹھ جاتے ہیں تو دوسرا پر آٹومیٹک لوڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ سیف کر کے رکھیں گے اور سیمی آٹو کی ایکورسی بھی تھوڑی کم ہوتی ہے بنسبت مینوال لوڈ کے خوصوط اس کی بہت مجھے پسند آئی ہے دل مہ لینے والی یہ اٹریکٹیو گن ہے جب بھی آپ اسے دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں بیلڈ کولیٹی بھی اس کی اچھی ہے اس کی لمبائی کی بات کریں تو ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ ایک تالیس ساڑھے ایک تالیس انچ اس کی لمبائی ہے اور بیس انچ کی اس کی فولی شراؤڈڈ بیرل ہے دو سو ساٹھ سیسی کا اس کا سلینڈر ہے اوپر ریلیں سائٹ پر بھی ریل دی گئی ہے یہ میں آپ قریب سے دکھا دوں یہ ہے جس نوپی کی ایم فیفٹی بہت خوبصور دیزائن ہے ایڈجاسٹیبل ای آر سٹیل اس کا بیٹ پیڈ ہے آپ اس کو آگے پیچھے ایڈجاسٹ کھا سکتے ہیں یہ چیک ریسٹ کے لیے اس طرح بنایا گیا ہے بہت چوڑا دیزائن ہے تو اس کے اوپر اپنی چیک آپ بلکل آسانی سے ایڈجاسٹ کھا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کی یہ اس کو دبائیں گے اس کو کچھ طرح بھی آپ کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں اور بند کھا سکتے ہیں پیچھے ربڑ ہے کچھ زیادہ نارم نہیں ہے لیکن نارم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ایرگن میں سنٹھیکٹک سٹاک ہے اس کا بہت ہی اچھا مجھے اس کی کالیٹی لگی ہے بعض ایرگن سے یہ اس کی جو کالیٹی ہے وہ پریمیم ہے یہ کوئی رف محسوس نہیں ہوتا اچھا ڈیزائن ہے اور اچھی کالیٹی ہے سنٹھیک ایرہ سٹائل اس کی گریپ ہے بہت خوبصورات اور اچھی لگتی ہے سٹائلس لگتی ہے ٹرگر کی بات ٹرگر میٹل کے ہے ایرگنٹ بلتو ہے لیکن ٹرگر اس کا قدر ہے ہارڈ ہے سیمی آٹو یا فول آٹو جو بھی ایرگنز ہوتی ہیں ان کا ٹرگر ویسے بھی ہارڈ ہوتا ہے سائل لیوار ہے لیوار بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے اور یہ دی گئی ہے یہ دیا گئی ہے اس کا لاک کیونکہ یہ سیمی آٹو ہے صرف ایک بار آپ کو لوڈ کرنے پڑے گی ضرور پڑے گی لوڈ کرنے کی پھر اس کو آپ یہاں پہ لاک کر دیں گے تو جب کھولنا ہو تو اس لاک کو کھول کے پھر یہ کھولے گا تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو سکے سیمی آٹو چلاتے وقت لیوار جو ہے اس کا تھوڑا ہارڈ لگا مجھے باقی کی نسبات اس کا جو لیوار ہے کارگن سسٹا میں وہ ہارڈ ہے اور اس کا ٹریگر بھی قدرے ہارڈ ہے اوپر دی بائیس ایم ایم کی پیکٹینی ویور ریل دی گئی ہے جس کو اوپر ہم نے سکوپ لگا دی ہے دسکوری کی ایچ آئی پانچ بیس پچاس اچھی سکوپ ہے سیکنڈ فوکل پلان سکوپ ہے لیکن اچھی سکوپ ہے اور اس کی جو ریل ہے وہ بلگل آگے تک جا رہی ہے کافی اس کی لمبائی ہے ریل کی تقریباً کوئی ایک فوٹ سے بھی زیادہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر سائٹیں لگا لانا چاہیں اوپن سائٹ تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آگے والی سائٹ لگا دیں اور یہاں پہ پیچھے والی تو آپ اس کو بغیر دوربین کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے سائٹوں پہ بھی ریلیں دی گئی ہیں بہت خوبصورتی ڈیزائن بھی اس کا بہت خوبصورت ہے خوبصورت بھی لگ رہی ہیں اور یہ آپ کو لیزر لگانے میں بھی لیزر لگانے لائٹ لگائیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہم نے بھی لیزر لگا دی ہے اس کو اوپر یہاں لیزر ہم نے لگا دی ہے لیزر لگی ہوئی بہت خوبصورت بھی لگتی ہے اور سٹائلش بھی اس کے لئے آپ لائٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس سائٹ پہ بھی یہ ریل دی گئی ہے کوئی اور چیز لگانا چاہیں تو ابھی آپ نیچے لگا سکتے ہیں نیچے بھی بائیسے مہم کی پکٹینی ویور ایکسیسری ریل دی گئی ہے جس کے اوپر ہم نے ایٹریس کا بائپر لگا دیا ہے اسی کلر ساتھ میچ کرتے ہوئے بیرل کی بات کریں تو فلی شراؤڈڈ اس کی بیرل ہے بیس انچ کی لنبی بیرل ہے اس کی اور آگے یہ سپریسر دیا گیا ہے موڈیریٹر آپ اس کو اتا سکتے ہیں یہ پیچھے سے کھل گیا ہے اگر آپ اس کو اتا دیتے ہیں تو پھر اس کا جو سیمی آٹو سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ جو سیمی آٹو اس کا سسٹم ہے وہ یہاں سے اپریٹ ہوتا ہے جو ہوا آتی ہے آگے وہ بیفل وغیرہ لگی ہوئے ہیں اس کو ہوا ان کو آگے دھگیلتی ہے تو وہ پیچھے میکنیزم اس کا لوڈ ہو جاتا ہے اگر یہ اتا دیں گے ہاں یہاں سے اگر آپ اس کے کنیکٹر کو کھول کے یہ لگا دیں تو سیمی آٹو سسٹم بھی اتا سکتے ہیں اور جو ہے اس کا سیمی آٹو سسٹم بھی کام کرتا رہے گا دو سو ساٹھ سیسی کا سیلینڈر ہے اور دھائی سو بار تک آپ اس کو بھار سکتے ہیں اور یہ ریگولیٹڈ ہے کمپنی نے اس کو ریگولیٹر لکھا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ریگولیٹڈ ہے آگے دی گئے یہ جی یہاں پہ آپ فلم پروپ لگائیں گے اور یہ ڈسٹ کور بھی دیا گیا ہے اور یہ ہے اس کے پریشر گیج مزے کے بات ہے کہ پریشر گیج کو پر لکھا ہوا ہے آٹی میس میرے خیال سے جو یہ گیجیں بناتی ہے وہ آٹی میس ہی بناتی ہے اس کی گیجیں مینال سیفٹی اس کے ٹگر کے ساتھ ہی دی گئی ہے یہ سنو پیگ مورڈل ایم فیفٹی پوائنٹ ٹو ٹو کلیبر میں ہے اس کے وزان کی بات کریں تو وزانے ہے اس کا تین اشارہ پانچ گیج ساڑھے تین کلو کی یہ گن ہے بغیر سکوپ اور بغیر کسی بائی بارٹ ساڑھے تین گیج ہے تھوڑی بھاری ہے لیکن سالیڈ گن ہے بہت ایف حضورت پیاری گن ہے یہ شولڈر بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے اگر اس کو ریڈ سائٹ یا اوپن سائٹ ہوں تو بڑی آسانی سے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے آپ چل کے گاتے اس کی پرفارمی چیک اچھے اچھے جس میں ہم انترٹی ویڈیو دیکھ رہے اچھے جس میں ملے ہم رہے آج دیکھ آپ انترٹی ویڈیو اچھے جس میں ہم انترٹی آپ دیکھ رہے ایک انترٹی ویڈیو ساتھ انترٹی ساتھ لیکن ترٹی ساتھ 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 وہ ساتھ یا جس ساتھ لیا ملی ساتھ لیا موسیقی